ویڈیو میری نظر سے گزری ہے وہ میں دکھانا چاہ رہی ہوں دکھائیے گا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھاروی ترمیم نے فیڈریشن کمزور عوام غریب اور لیڈر مالدار بنا دیئے یعنی ملک اور قوم حکمرانوں کے مفادات پر قربان ہو گئے صوبائی خود مختاری کے نام پر زلی عوام کو بے دخل کرکے این ایف سی ایوارڈ سے ملنے والی بے پناہ دولت لانچوں اور جہازوں کے ذریعے اپنے ذاتی خزانوں میں متقل کرتی گئی ماضی میں یہ ہوا جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن آج بے روزگاری غربت اور کرونا کی آفت میں پھنسے عوام لیڈروں کو لڑتا دیکھ کر ایک طرف تو قومی یک جہتی اور دوسری طرف غیر معمولی اقتعابات کا مطالبہ کر رہی ہے یہ وقت ہے کہ حکومت اپوزیشن اور فوج مل کر آئندہ این ایس سی ایوارڈ کے وسائل اور کرونا ریلیف کی امداد بلدیاتی سطح تک شفاف طریقے پر عوام کو پہنچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر نئے اقتعابات کریں دورانی صاحب آپ نے اس ویڈیو پیغام میں کہا کہ حکومت اپوزیشن اور فوج آئندہ این ایس سی ایوارڈ کی دولت جو ہے وہ بلدیاتی سطح پر پہنچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقتعابات کریں حکومت اور اپوزیشن کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن فوج سے این ایس سی سے ایوارڈ کی تقسیم کے حوالے سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں میں نے آپ اگر پورا میسیج دیکھیں تو میں نے کہا ہے کہ این ایس سی ایوارڈ اور کرونا کا جو یہ ہے اپنا جو یہ کس وقت چل رہا ہے معاملہ تو اس کے سنسلے میں آنے والی امداد این ایس سی ایوارڈ نئے بجٹ میں اور کرونا کے لیے آنے والی جو امداد ہے اس کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے اپوزیشن حکومت اور فوج مل کر اقدامات کریں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس وقت کرونا کی آفت چل رہی ہے اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ ایک بہت مشکل طور پر حال سے گزر رہا ہے اور ہمیں تو میں نے تو اس میں یہ بھی کہا ہے اسی ویڈیو میں کہ بلدیاتی سطح تک اس کی تقسیم کو یقینی بنائیں میں درستر یہ بات کری ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن فوج سے این ایس سی ایوارڈ کی تقسیم کے حوالے سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کیا مطالبہ کر رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بلدیاتی حد تک لگانے کی بات کر رہا فوج کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پورا جو کرونا کا سین ہے اس کا جو نرف سینٹر ہے وہ اس وقت خود فوج بنی رہی ہے اور فوج کی تمام جو فیلڈ ڈپلائمنٹس ہیں وہ کرونا کی مانٹرینگ بھی کر رہی ہیں اور اس کا جو سینٹر بنا رہا ہے اس میں ریپورٹ بھی کر رہی ہیں این ڈی ایم میں جو ہے وہ بھی فوج کی لیڈرشیف میں چل رہا ہے تو اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں اگلا جو بجٹ ہے اور اس میں جو این ایک تی کی اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ صوبوں کی ثواب دید کے اوپر دے کے ان کی صوبائی خود مختاری کی جسے کہتے ہیں مطلب دائشت گردی کے اندر دے کے کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ وہ ساری اماؤنٹ کدھر گئی یہ ہمیں قبول نہیں ہے اس لیے اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ نظام بننا چاہیے جس کے اندر کے اگر آج این ڈی ایم میں جو ہے وہ ابداع تقسیم کر رہا ہے اسی طرح سے جو ریسورسز آ رہے ہیں جن کی اس طفعہ بجٹ کے اندر جتنی بھی الوکیشن ہونی چاہیے اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ تحصیل سے آگے بڑھتے ہوئے وہ بلدیاتی حلقوں تک جائے اس کے لیے یہ تینوں جو ادارے ہیں دیکھیں میں حکومت سے حکومت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اپوزیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں صبح دی شام تک آپ اپنا ٹی وی کھولیں ایک دوسرے کے انخلاق بیان بھاوی چل رہی ہوتی ہے فوج بیچ میں ہوگی تو کم از کم بیان بھاوی تو بند ہو جائے گی نا یعنی آپ کہتے ہیں کہ پورج جو ہے وہ بھی ایک پولٹیکل ایک پولٹیکل سٹیکھولڈر ہے نہیں وہ پولٹیکل سٹیکھولڈر نہیں ہے وہ ایڈمیسٹیٹیو سٹیکھولڈر ہے اس وقت کی پہ پہ یہ اس کا ہے کرونا کا جو پینڈمک ہے اس کی ہینڈلنگ کے اندر ایک فوج جو ہے وہ ایک ایک سٹیکھولڈر ہے خود حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کے ان کو سٹیکھولڈر بنایا ہے فیلڈ کے اندر جتنا آپریشن ہو رہا ہے اس میں بیچارے آگے تو فوج کے سپائی لگے ہوئے ہیں اور پولیس کے سپائی لگے ہوئے ہیں تو اس لیے اگر فوج کو اس میں آپ انوالف کرتے ہیں تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان تک پہنچ جائے گا اگر وہی پرانے والی رویش آپ نے رکھنی ہے میں اور آپ اسی پہ خوش ہے کہ ہماری جو ہے یہ جمہوری نظام کے اندر جو ہے ہم سب کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے سب اچھا ہو رہا ہے اگر سب اچھا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے سب اچھا ہے مطلب نہ کسی ہسپتال میں دوائی ہو اور نہ کسی کتے کے کاٹے کی ویکسین ہو اور نہ کسی انسان کی بیماری کا علاج ہو اور ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ یا چند شہروں میں لگ جائے یا جہاں پہ انہوں نے زمینے سریدی ہو وہاں گی سڑکوں پہ لگ جائیں اور ان کا سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ شیفٹ ہو جائے پبلک انٹرسٹ کے بجائے پرسنل انٹرسٹ کی طرف اگر اس پریکٹس میں چلنا ہے تو بھی ٹھیک ہے اس پہ آپویشن حکومتوں مل بھی جائیں گے تھاروی ترمیم کے لیے نہیں مل گئے تھے لیکن اب کوئی نہ کوئی ایسا سٹیک آلڈر تو پبلک کے اینڈ سے ڈالنا پڑے گا جو پبلک سے اگر تنخواہ لیتا ہو تو کم از کم پبلک کے لیے سوچ بھی سکتا ہو ایک ایکسٹر آرڈرنڈی سیچویشن ہے فلیڈ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں فوج آ جائے امداد تقسیم کرنے کے لیے فوج آ جائے فیس کرنے کے لیے اگر میں یہ ڈیمان کرتا ہوں کہ اس سیچویشن میں بلدیاتی فتح تک اس کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے ایک طاق پیرنٹ ارینجمنٹ کیا جائے ڈیم اے اور جو کنٹرول سینٹر ہے جس میں سب لوگ موجود ہیں صوبے بھی موجود ہیں اس کنٹرول سینٹر کے ساتھ نسی ایوارڈ کی اماؤنٹس اور جو امداد کی اماؤنٹس ہیں ابھی دیکھیں آپ روز ٹی وی اٹھا کے دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنا دیا آج میں تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی کھا گیا دونوں اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک دوسرے کو اعظام لگا رہے ہیں کہ وہ کھا گیا اور وہ کھا گیا تو اب میں جس کو کہوں کہ انہیں نہ کھانے دو میں کسی تیس کے سٹیک اولڈر کو تو لاؤں گا رہا میری بات تو اس قابل نہیں ہے کہ میں کہاں سے جا کے وزیر اعلیٰ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پکڑنوں کہ تم جو ہے وہ بلدیاتی تک پہنچاؤ وہ تو بلدیاتی تک نہیں پہنچ رہا تو نہیں پہنچ رہا اور شور کون مچا رہا ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی صوبہ کھا گیا صوبے کہہ رہی ہے کہ جی مرکز کھا گیا ہمیں کچھ نہیں ملا اب ایسی صورتحال میں ہم نے تو یہ ڈیمانڈ ہی کر سکتے ہیں اور میں تو یہ چاہوں میں کہ پورا میڈیا اب اس وقت ان حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے یہ وقت نہیں ہے لڑنے کا یہ انسانیت سوز بات ہے کہ جس وقت انسان انسانوں کی جانے جو ہیں وہ خطرے میں ہوں اس وقت حکمران جو ہیں وہ آپس میں دستو گریبا ہوں کیا نہیں ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کی درمیان جو کنسنسس ہے یا جو بلدیاتی معاملات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تیسرے سٹیکھولڈر کو آنا چاہیے آنا پڑے گا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے